بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں فریڈ اور میں ہوں عاصف خان مبارک ہو بہت مبارک ہو پاکستان پاکستانیوں کو کہ پاکستان سیمی فائنل نے پہنچ گیا ہے ورڈ ٹی ٹوینٹی کب جو آسٹریلیا میں چل رہا ہے تو پاکستان بھارت کی ٹیم سیمی فائنل نے پہنچ چکی ہے وہاں سے انگلینڈ اور نیوزیلینڈ کی ٹیم نے پہنچ چکی ہے اب جو پاکستان جیتا وہ تو الگ کہانی ہے لیکن جس طرح سے ہولینڈ نے ہرایا نیدر دی اور پاکستان یہ میک جیتا بہت اچھا جیتا پاکستان نے پہلے بنگلہ دیش کو نظمتہ کم سکور پر آؤٹ کیا اس میں کردار ہے شاہین شاہ افریدی کا انہوں نے چار کلاری کو آؤٹ کیا دو کلاری شہداب نے بھی آؤٹ کیا اس کے بعد تھوڑا سا سکیر تھا پاکستان کے اوپنرز کی جانب سے اتنی اچھی ایک مرتبہ پھر شراکت نہیں بنائی آسکی بابر آزم آؤٹ ہوئے رزوان تھوڑی دیر میں آؤٹ ہوئے لیکن پھر شان مسود نے آ کر ٹ پہلے آئے تھے اس کی وجہ تو یہ تھی کہ لیفٹ آمر بولنگ کر رہے تھے جب آؤٹ ہوئے تھے بابر تو شاید یہ وجہ تھی کہ نواز کو بھی جا گیا پاران اب وہ حدل پورا ہو چکا ہے اب ہے سیمی فائنل لیکن پاکستان کو ایک تو اپنے کھلاڑیوں کو پاکستانیوں کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کے پلیئرز بہت اچھا کیلے دوسری جانب جس طرح سے ساؤت ایفریک اکی ٹیم ہاری ہے دوسری جانب جانب ہے اسے بھائی میں کہاں کہ ہم اس پہ بات نہیں کروں گا کہ وہ کیوں ہارے اور کیسے ہارے برا کھیلے ہار گئے لیکن کانگریٹلیسنز تو پاکستان کرکٹ ٹیم کانگریٹلیسنز تو بابر آزم اور مانیجمنٹ پر قولی فائنük ڈیسیمی فائنل کی جانب ہے تو ہم سیمی فائنل میں ملیں گے دیکھیں سے ملاقات ہوتی ہے سمی فائنل میں لیکن okay I'll keep your fingers crossed Okay and Polish Pakistan Well All the best to all of you as well Please ko subscribe بھی کیجے آپ خدا حافظ